اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک اور مزر میں ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے حردہ کی بیمائیوں اور پریشانیوں سے بچار آمین سمم آمین تو آج کا ولوگ جو ہے وہ میں ساترڈے اور سندے سے سٹارٹ کر رہی ہوں میری طرف سے آپ سب کو دلحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو اور ان دنوں میں عبادت کرنا بہت زیادہ ثواب ہے ویسے عام دنوں میں جو عبادت ہم کرتے ہیں تو اس سے دگنا ثواب ہمیں ان دنوں میں ملتا ہے اور آپ سب مجھے بتائیں کہ نائن زلحج کو کون کون روزہ رکھے گا ویسے تو مجھے بتا ہے کہ آپ سب روزہ رکھیں گے اور الحمدللہ سے ہم بھی نائن زلحج کو ہر سال روزہ رکھتے ہیں ہماری پوری فیملی اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی روزہ رکھتا ہے تو میری اسلامیات ٹیچر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نائن زلحج کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بہت ہی سواب ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے پورے سال روزے رکھے ہوں تو میں ڈیٹیل میں تو یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے اتنا انفرمیشن نہیں ہے اسلامیات ٹیچر نے مجھے بتایا تھا اور انہوں نے بتایا ہوگا تو صحیح ہوگا پھر مجھے بعد میں کمنٹس آئیں گے کہ آپ حوالہ دیں دلیل سے بتائیں کیونکہ مجھے اس دن ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ وظیفے شیئر کرتی ہیں ہمارے ساتھ اور خود نماز پڑتی ہیں تو نماز جو ہے وہ ہمیں لوگوں کو نہیں دکھانی چاہیے اور ایسے روم میں پڑھنی چاہیے جہاں پہ کسی کا بھی آنا جانا نہ ہو اور بس صرف اللہ پاک کو ہی دکھانا چاہیے اور الحمدللہ سے میں جانتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہیں میں لوگوں کے چینلز پر دیکھتی ہوں اور ان کو ہیٹ کمنٹس آتے ہیں بہت الحمدللہ مجھے آج تک کبھی بھی ہیٹ کمنٹ آپ لوگ سے نہیں آیا آپ لوگ بہت اچھے ہیں مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں بس یہ اس دن آیا تھا کمنٹ تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کروں اور کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شوٹ کروں یا پھر صدقہ دے رہے ہیں تو وہ بھی شوٹ کروں یا پھر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا ہم نہیں کرتے اور یہ بس صرف اللہ پاک کو ہی دکھانا چاہئے بس مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ یہ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں اور الحمدللہ سے فجر کی نماز جو ہے وہ ہم سب پڑھتے ہیں اور میں اپنے لئے آرام بھی لگاتی ہوں کہ ان کیس اگر کوئی نہ اٹھے تو میں ان سب کو اٹھاؤں اور کبھی بھی ہم نے فجر کی نماز جو ہے وہ مس نہیں کی اگر میں صبح لیٹ پہ اٹھتی ہوں ون تھرڑی تک تو ناشتہ وغیرہ کر کے ڈائریکٹ زہر کی نماز پڑھتی ہوں اور کبھی بھی میں نے نماز مس نہیں کی ٹائم پہ پڑھتی ہوں الحمدللہ آپ سب تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں میں آپ سب کو کہتی ہوں آپ بہت زیادہ اچھے ہیں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں آپ سب میری ایک فیملی کی طرح ہیں اور بہت پیارے کمنٹس بھیجتے ہیں بس ہی میں نے ان کے لئے کہا جنہوں نے مجھے کمنٹ پھیجا تھا آپ لوگ پلیز مائن نہ کریں تو چلیں ان باتوں کو آپ چھوڑیں اور ابھی میں آپ سب کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کرتی ہوں تو کچھ دنوں پہلے میں نے حج کے بارے میں آپ سب کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی تھی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنا عمرے کا ایکسپیئرنس آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو جب ہم عمرے پہ گئے تھے تو میں فورت پلاس میں تھی اور ہمارے فائنل اگزامز ہو رہے تھے اور ہمارے سارے کزنز جو ہیں وہ سعودی عربیا چلے گئے تھے کیونکہ ان کے اگزامز جلدی ختم ہو گئے تھے اور وہ ہم سب کے لئے ویٹ کر رہے تھے کہ ہم کب آئیں گے تو جیسے ہمارے فائنل اگزامز ختم ہوئے تو اس کے دوسرے دن ہم روانہ ہوئے سعودی عربیا اور ہم بس سے نہیں گئے ائرپلین سے نہیں گئے گاری سے گئے تھے اور گاری جو ہے وہ میرے بابا چلا رہے تھے تو ہم اپنے ساتھ سب کچھ لے کر گئے تھے پلو، میٹریس، بلانکٹس تو یہ سب کچھ ہم لے کر گئے تھے اور گاری بھی ہماری بڑی تھی تو جب رات ہو جاتی تھی تو ہم سارے سیٹس کو فولٹ کر کے تو میٹریس سب کچھ بھیچا دیتے تھے اور بالکل ایسا لگتا تھا جیسے ہم ایک روم میں سو رہے ہوں تو کافی مزہ بھی آیا تو ہم سب پیسے سو جاتے تھے اور بابا جو ہے وہ ڈرائیف کرتے تھے بابا نے بالکل بھی سٹاپ نہیں کیا اور وہ پوری رات ڈرائیف کرتے تھے کیونکہ ان کو تھا کہ ہم جلد ایس جلد ساوڈی عربیہ جو ہے وہ چلے جائیں اور ماشاءاللہ سے بابا اکیلے ڈرائیف کرتے تھے اس ٹائم میری ماما کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا اور کوئی بھی ڈرائیور نہیں تھا سوائے میرے بابا کے ویسے تو ڈرائیور تھے لیکن بابا کو یہ تھا کہ ہم سب فیملی جائیں پھر اگر کوئی دوسرا آ جائے تو باتیں وغیرہ ہم نہیں کر سکیں گے اور فیملی کے ساتھ مزہ بھی بہت آتا ہے تو جیسی صبح ہو جاتی تھی تو میں بلانکٹس پلو ان سب کو دیکھ کے تو مجھے وومٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی کچھ بھی میں کھاتی تھی تو میں سارا کچھ وومٹ کر دیتی تھی اور میری ماما کا دل خراب ہو جاتا تھا کیونکہ ماما کو وومٹنگ سمیل سے بہت ہی الجن ہوتی ہے اور میرے پاس انہوں نے بہت سارے شاپرز بھی رکھے ہوئے تھے اور مجھے کہتی تھی کہ باہر جا کے آپ وومٹ کرو تو جب ہم تائف پہنچے تو وہاں پہ تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اگر میں پانی پیتی تو وہ بھی میں وومٹ کر دیتی تھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور بابا کہہ رہے تھے کہ اب بس بہت ہوا آپ ہسپٹل جائیں اور کچھ ٹیبلٹس وغیرہ لیں پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ میں بہت زیادہ سکھ تھی اور بی بی آئیشہ کا موسک تھا ہم نے وہاں پہ ہم گئے اور احرام وغیرہ اب آیا سب کچھ ہم نے پینا اور پھر وہاں سے ہم گئے مکہ تو راستے میں کیا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کوکروچ آ گیا تھا اور میرے سیٹ پہ وہ تھا اور وہ فلائن کوکروچ تھا مجھے بہت ڈر لگا اور ڈر کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ چیخیں لگائیں اور میرے بھائی بھی بہت چیخیں مار رہے تھے اور میرے بابا جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے کیونکہ وہ ڈرائیف کر رہے تھے اور ماما ہمیں سمجھا رہی تھی کہ آپ شور نہ کریں کیونکہ رشت بہت زیادہ ہے ایسا نہ کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بس پھر ہم چیخیں لگا رہے تھے ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور پھر بابا نے گاری کو سٹاپ کیا اور فلائنگ کاکروچ کو بھگا بس پھر ہم مکہ پہنچ گئے اور ماما مجھے زمزم پانی پھلا رہی تھی اور اس وقت میں نے کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے تواف کیسے کیا اور صفہ مروہ کیسے کیا کچھ بھی نہیں پتا تھا طبیعت میری بہت زیادہ خراب تھی ماما نے مجھے زمزم پانی پھلایا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ پی لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں نے جیسے پیا اور وہی تواف جب میں کر دی تھی تو وہی پہ ہی میں نے وومٹ کر لی میرے بھائی جو ہیں وہ صفہ مروہ میں ریس لگائے تھے ون ٹو ٹری گو کر کے پورے صفہ مروہ یہ لوگ ریس لگائے تھے ماما ان کو کہہ رہی تھی خدا کے لیے آپ چپ کر کے یہاں پہ بیٹ جائیں لیکن نہیں انہوں نے بات ہی نہیں سننی تھی اور وہ ماما ان کو سمجھائی تھی کہ قرآن پڑھے لوگوں کی طرح اور چپ رہے اٹ لیسٹ آپ شور تو نہ کریں لیکن پھر بھی یہ لوگ بھاگ رہے تھے میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ لاسٹ میں گم بھی ہو گیا میں آپ سب کو بتا بھی رہی ہوں اور مجھے بہت ہسی آ رہی ہے اسطح فردہ نے بہت زیادہ شور مچایا تھا تب ہم چھوٹے بھی تھے میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ تھری ائرز کا تھا تو یہ کل کی کلپ ہے اور میں نے آپ سب کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری فیملی فرنز جو ہیں وہ ساؤدھی عربیہ گئے ہیں حج پرفارم کرنے کے لئے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کچھ کلپس میں لے محجیں تو انہوں نے یہ سند کیا اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ رش تھا وہاں پہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے لوگ وہاں پہ عمرہ جو ہے وہ پرفارم کرے اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو حج اور عمرے کی زیارت نصیب کریں اور ہماری تمام ہماری تمام کو بھائی ہے آمی جو موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی رش ہے بہت پیارا لگ رہا ہے اللہ پاک جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان سب کی دعاوں کو قبول کرے آمین اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں وہاں پہ ہوں بہت ہی خوبصورت ہے اور کر تو میری ماما کا دل بھڑایا تو ابھی ہم بنانے لگے ہیں گول گپے تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ میدہ لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ہاف کپ سوجی آٹ کیا ہے اور یہ بہت پاریک سوجی ہے پھر اس نے سالٹ پی آٹ کیا اور اس کو اب ہم گون لیں گے اور ہم نارمل پانی یوز کر رہے ہیں اور اب ہم دوگ کو ٹین ٹو فیفتین منٹ کے لئے رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کچھل داور رکھا ہے اور ابھی ہم بھونا ہوا زیرہ ریڈی کر رہے ہیں تو پہلے زیرہ کو ہم سلائٹلی روست کریں گے اور ہماندستے میں اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے ہماندستے میں جب ہم کوٹتے ہیں تو بہت اچھا اس کا سمیل آتا ہے تو چلیں ابھی بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے بارے میں تو اس وقت جو ہے وہ میرے بھائی بہت زیادہ شور کر رہے تھے اور یہاں میری ماما جو ہے وہ کام کر رہی تھی کام میں وہ بہت زیادہ بیزی تھی اور وہ ٹری آورز کچن میں تھی ہمارے لئے گول گپ پہ بنا رہی تھی انہیں نے ماما سے فرمائش کی تھی کہ آپ نے ہمارے لئے گول گپ پہ گھر پہ ہی بنانے کیونکہ جب ہم بھائی سے لیتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتا ہے اگر ہم ٹو پلیس ٹری پلیس لیں تو پھر وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے آپ نے ہمارے لئے گھر پہ ہی بنانے تو وہ شور بھی کر رہے تھے اور فرمائش بھی کر رہے تھے بار بار کچن میں آئی تھے کہ ماما گول گپ پہ جو ہیں وہ کب ریڈی ہوں گے اور میں ان کے پاس کئی منوں کو کہا کہ آپ لوگوں میں بلکل بھی احساس نہیں ہیں یہاں پہ ماما ایتی بیجی ہیں ہم سب پہ لئے گول گپ پہ ریڈی کر رہی ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ شور کر رہے ہیں اور آج کل تو یہ رسلنگ کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خصہ آیا تھا ان کے اوپر ابھی ہم گول گپوں کے لئے پانی ریڈی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ گرین چٹنی بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے ہاف کپ منٹ لیا ہے ہاف کپ کریانڈر فائف گرین چیلیز یہ سپائسی والے چیلیز ہیں اور ون انچ ادر کا ٹکرا ان سائی چیزوں کو ہم بلینڈ کریں گے اور تھوڑ سا پانی آٹ کریں تاکہ یہ سمودلی بلینڈ ہو جائے ابھی ہم نے اس میں ہاف تی سپون منا وزیرہ آٹ کیا ہاف کپ ایملی کا پانی ہاف تی سپون بلیک سالٹ اور ساتھ میں ہاف تی سپون نورمل سالٹ ہے نیکسٹ ہم نے ون کپ نورمل وارٹر بھی آٹ کیا اور ٹو تی سپون لیمن جوز اور پھر یہ چٹنی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے ابھی نیکسٹ گول کپوں کے لیے ایملی چٹنی بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ون کپ ایملی پانی لیا ہے اور ون کپ نورمل وارٹر ون ٹی سپون منا وزیرہ ساتھ میں یہ ہاف تی سپون بلیک سالٹ ہے ہاف تی سپون نورمل سالٹ ہاف تی سپون رچلی پاورر اور ان سائی چیزوں کو مکس کریں گے اور یہ دونوں چٹنیاں جو ہیں وہ ہماری تیار ہیں اور ابھی ہم گول کپوں کے لیے فیلنگ ریڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ چنہ لیا ہے ہاف کپ بوئل آلو اور ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا میچ کریں گے پھر اس میں ہم ون ٹی سپون کٹ کوریانڈر آٹ کریں گے ساتھ میں ون ٹی سپون کٹ گرین چلیز ہاف تی سپون بناوا زیرہ اور تھوڑا سی رچلی فلیکس ہاف تی سپون مانگو پاورر سالٹو تیسٹ نیکسٹ اس میں ٹوڑے سپون بھر کے املی کا گھارا پیسٹ آٹ کریں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور پھر یہ فلنگ جو ہے وہ ہماری ریڈی ہے دو کو ہم فور پیسز میں کٹ کر لیں گے اور پھر ان کے تھوڑے تھوڑے پیڑے بنانے گے اور پھر ان کو بیل لیں گے اور بلکل باریک سی روٹی آپ نے بنانی ہے اور پھر کٹر کی مدد سے یا پھر کیاب کی مدد سے ہم یہ نسکیفے کا تھوڑا آلا وٹر جو ہے اس کی کیابیوز کر رہے ہیں اوئل کو ہم نے اچھ طرح گرم کر دیا ہے اور گول گپپا کو جو ہے وہ ہم اوئل میں آٹ کر رہے ہیں اور پھر سپون کی مدد سے اس کو دبائیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ پھول جائے ایک ایک کر کے ہمارے سارے گول گپپے جو ہے وہ فرائے ہو گئے ہیں تو ابھی ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گول گپپے جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں تو ابھی میں گول گپپوں کی آواز بھی آپ سب کو سناوں گی تو یہ دیکھیں سارے کتنے کرسپی بنے ہیں اور بہت ہی مزے کہ تھے یہ اور کل میں نے سٹوری پہ بھی گول گپپے آپ سب کے ساتھ شیئر کیے تھے آپ سب کو تو کھیلا نہیں سکتی لیکن ریسپی میں نے شیئر کر دی ہے اور مجھے کچھ کمنٹس آئے تھے کہ آپ نے یہ گھر پہ بنائے ہیں تو جی ہم نے یہ گھر پہ بنائے ہیں تو اس طرح کہ ہم نے اور بھی بنائے تھے اور ہمیں کل جو ہے وہ بہت مزا آیا ہم سب نے ریس لگائی تھی کہ کون زیادہ کھائے گا اور جلدی کھائے گا تو ہمیں واقعی بہت مزا آیا تو میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ ابھی ٹیسٹ کر کے آپ سب کو بتائے گا کہ یہ کیسے بنے اور بار بار وہ کچھن میں آتھا ماما سے پوچھا کہ کب بنیں گے اور پھر ماما نے اس کو بلا لیا کہ ریڈی ہیں یہ دیکھیں آج اس کو بہت مستی چڑی تھی اور یہ ہس بھی رہا تھا تو مزے بہت ہسی آئی میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ یہ کلپ جو ہے وہ شیئر کروں ابھی ہم بنانے جارے ہیں یہ مسالے کا توا کیمہ تو سب سے پہلے ہم نے 3 ٹیبل سپون اوئل لیا ہے اور اس میں ہم نے 250 گرام کیمہ آٹ کیا کیمہ کو دو منٹ کے لیے اچھے دیکھ سے بھون لیں گے پھر اس میں ہم نے 2 میڈیم کٹ ٹومیٹوز آٹ کیے پھر اس کو ہم نے کور کیا تاکہ ٹومیٹوز جو ہیں وہ گل جائیں اور پتہ نہیں آج کل جو ٹومیٹر آئے ہیں تو وہ بہت ہی خراب ہیں بلکل بھی نہیں گلتے بہت مشکلوں سے گلتے ہیں تو آپ سب مجھے ضرور بتائیں کہ ہم کون سے ٹومیٹوز جو ہیں وہ یوز کریں پھر ہم نے 1 ٹی سپون اس میں سال مسالہ آٹ کیا اور سالٹ آٹ کیا اور کیمہ جب ہمارا اچھے دیکھ سے پک جائے کمپلیٹلی پک جائے تو پھر اس میں ہاف کپ گرین آنینز آٹ کریں اور 2 گرین چیلیز آٹ کریں اور 1-2 منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکائیں اور پھر لاسٹ میں گرین کوریانڈر آٹ کریں اور ساتھ میں ون لائم سپیز کریں اور پھر ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہے تو یہ کیمہ توا جو ہے وہ بہت ہی جلدی بن گیا بہت ہی کم ٹائم میں بن گیا اور بہت ہی مزے کا تھا تو ابھی میں اپنے سبسکرائبز کا نام لوں گی سب سے پہلے نام ہے سالحہ حسن ہنہ ناہید یاسمین شیح آمنہ آصف ہنہ پروین فائزہ عزیز خدیجہ سفیان سیف رابیہ ظلفکار اور الکرم واحد تو آپ سب ان کے لئے ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بہت خوش رکھیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائیں جو مشکل میں ہیں اللہ پاک ان کی مشکل کو جلدہ جلد سالف کریں اور نونیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کریں آمین سم آمین انشاءاللہ میں بھی آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گی اور ایک میری سبسکرائبز ہیں پرنسس خان کی آئی ڈی سے ہیں تو ان کی بردے جو ہے وہ کل تھی ہاپی بردے تو یو منی منی ہاپی ریٹرنز آدھی دے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ایک میری سبسکرائبز ہے مہنور ملک نام ہے ان کا تو ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا میسیج آیا تھا مجھے کہ وہ سٹیر سے گر گئی ہیں اور ان کو سٹیٹس بھی لگے ہیں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا بہت ہی میری پیاری سبسکرائبز ہیں ہر ایک ویڈیو پہ بہت پیارے کمنٹس بھیجتی ہیں بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا آپ سب ان کے لئے ضرور دعا کریں کہ لپاک ان کو جلدہ جلد سے حتیاب کریں تو میں آپ کو ایک ریمیری دوں گی میری ماما کو جب سٹیٹس لگے تھے جب ان کے ساتھ وہ انسیجنٹ ہوا تھا پرشور کھوکر کا تو ان کو ففٹین سٹیٹس لگے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ فٹکی کو پین میں ملٹ کیا ہائی فلیم پہ اور اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کیا اور وہ والا جو پانی ہے وہ کورٹن یا ٹیشو کے ساتھ آپ ڈپ کریں اور پھر وہ سٹیٹس پہ لگائیں انشاءاللہ زخم جو ہے وہ آپ کا جلدی بھر جائے گا اور در جو ہے وہ آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی بس میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جلدیس جل ٹھیک کرے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب اور مجے بھی بتائیں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا تل دن ٹھیک کیر اور اللہ حافظ